پاکستان کی معروف گلوکارا ایمہ بیگ نے کچھ وقت کے لیے پاکستان سے باہر رہنے کا اعلان کیا ہے پاکستان کی نامور گلوکارا ایمہ بیگ نے فوٹو اینڈ شیرنگ ایپ انسٹاگرام پر چند سٹوریز شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہی ہیں ساتھ ہی کچھ وقت تک وہ پاکستان سے باہر رہیں گی گلوکارا کی جانب سے شیئر کردہ ایک سٹوری میں انہیں جہاز میں دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ایک اور تصویر انہیں دبائی ائرپورٹ پر دیکھا جا سکتا ہے ایمہ بیگ نے اپنی پہلی سٹوری میں لکھا اللہ عمرہ قبول کرے اپنے حفظ و امان میں رکھے بائے بائے پاکستان میں اپنے ملک کو بہت یاد کروں گی میں معمول سے ہٹ کر ایک دو ہفتے یا مہینوں سے زائد عرصے کے لیے باہر جا رہی ہوں انہوں نے لکھا کہ میں خوش نہیں ہوں مگر مجھے یقین ہے کہ ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں اللہ سب ٹھیک کر دے گا ایک اور سٹوری میں گلوکارا نے لکھا کہ میں پاکستان کو یاد کروں گی ایمہ بیگ نے اپنے سٹوریز میں جہاز کی کھڑکی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے مزید لکھا کہ بادل بھی رو رہے ہیں کہ میں لمبے عرصے کے لیے جا رہی ہوں بہت تیز بارشیں امید کرتی ہوں کہ یہ میرا آخری عمرہ نہیں ہوگا ایک اور سٹوری میں ایمہ بیگ نے اپنے مکمل تصویر شیئر کرتے ہوئے مداہوں کو اپنا لباس دکھایا اور لکھا کہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے یہ میرا آخری لباس اور میں ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں جن سے میں پاکستان چھوڑنے سے قبل مل نہیں سکتی ایمہ بیگ نے سٹوری پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ سب مجھ سے پاکستان چھوڑنے سے متعلق سوال کر رہے ہیں بے فکر رہے میں کہیں نہیں جا رہی میں آپ لوگوں کی اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑنے والی میں واپس آ جاؤں گی رہی بات میوزک کی تو مجھے میوزک سے پیار ہے ابھی تو میوزک بنانا میں نے شروع کیا ہے ایک سٹوری میں گلوکارا کا کہنا ہے کہ معمول سے ہٹ کر لمبے عرصے کے لیے پاکستان سے باہر ضرور جا رہی ہوں مگر یہ سارا سفر میرے پیشے اور کام سے متعلق ہوگا میرا پہلا الیبم 18 اگست کو آئے گا آئیما نے مزید کہا کہ ہر آرٹس کو کام کے سلسلے میں ایک سے دوسرے ملک جانا پڑتا ہے ہر آرٹس بہت سفر کرتا ہے مگر میں اس بار کچھ زیادہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہی ہوں